بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یا تازی فود اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صورتی آج آپ کا بھائی لے کر آیا ہے آپ کے لئے کریلے گوشت کی ریسپی خاص کر کے ان لوگوں کے لئے میں لے کر آیا ہوں جن کو کریلے پسندی نہیں آئے کیونکہ جب آپ اس طرح سے بنا کے ان کو کھلائیں گے تو وہ بھی کریلے اور گوشت کی ریسپی کے فین ہو جائیں گے دیوانے ہو جائیں گے خاص کر کے ہم اس کو اس انداز سے بنائیں گے کہ کریلوں میں کڑوہ پن نہیں ہوگا کیونکہ لوگ اکثر اس لیے نہیں کھاتے کہ کریلے جو ہوتے ہیں وہ کڑوے ہوتے ہیں تو ان کا کڑوہ پن ہم نے کس طریقے سے ختم کرنا ہے یہ مزیدار ریسپی کس طریقے سے بن کے تیار ہوگی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکوشت ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لیے روزانہ بڑی مزیدار کیزم کی ریسپی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم ایک پریشر ککر لے لیں گے یہاں پہ میرے پاس ایک کلو بیف کا گوشت ہے اور گوشت میں نے ہڈی والا لیا ہے یہ گوشت ہم اس پریشر ککر میں ڈال لیں گے اب یہاں پہ میرے پاس ایک بڑے سائز کا پیاز تھا اور پیاز کو دیکھیں میں نے اس طرح سے رفلی رفلی کاٹ لیا ہے یہ پیاز اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون میرے پاس لسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب یہاں پہ میرے پاس ایک ٹیبل سپون دھنیا پاودر ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس حلدی ہے ہاف ٹی سپون میں نے کشمیری لال مرچ لی ہے یہ کلر کے لیے ہوتی ہے ایک ٹیبل سکون میں نے نمک لیا ہے اور ایک ٹیبل سکون میں نے کٹی ہوئی مرچ لی ہے یہ مسالے اس میں ڈال دیں گے سارے اب اس میں ہم پانی ڈال دیں گے بڑی ہی آسانی سے یہ ریسپی بن کے تیار ہوگی ہمیں ریسپی بنانے میں کسی قسم کی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پانی ڈالنے کے بعد ایک دفعہ چمچ پھیر کے اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پانی دیکھیں میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالا پانی صرف اتنا ڈالا ہے کہ جتنے پانی میں گوشت گل جائے اور پانی بھی خوشک ہو جائے تو اس حساب سے پانی رکھنا ہے اب ہم پریشر ککر لگا دیں گے تو یہ میں نے پریشر ککر میں گوشت گلنے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پہ گوشت گل جائے گا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ہم نے کریلوں کے ساتھ کیا کرنا ہے یہاں پہ میرے پاس دو کلو کریلے تھے اور کریلوں کو دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کی ہے دو کلو کریلے ہیں اس میں کچھ ویسٹ نکلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کریلے وزر میں تھوڑے کم رہ جاتے ہیں کریلوں کا کڑوا پن ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کریلوں کی جو اوپر والی سکین ہوتی ہے جو دانے دار سکین ہوتی ہے اس کو رموو کرنا بہت ضروری ہے اس کے جو بیج ہیں بیج بھی ہم اس کے ویسٹ کر دیتے ہیں اور اس کی جو اوپر والی سکین ہوتی ہے وہ بھی ہم ویسٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے جب ہم نے کریلوں کی کٹنگ کر لینی ہے پھر ہم نے اس کو اچھی طرح سے نمک لگا کے اگر دھوپ ہے تو دھوپ میں دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں اگر دھوپ نہیں ہے تو ویسے اس کو کسی ٹوکری میں رکھیں اور نیچے ایک ڈبا رکھیں تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ ڈرین ہوتا رہے اس کے بعد دو تین گھنٹے بعد ہم نے اس کو پانی سے دھو لینا ہے اور پھر کیا کرنا ہے کہ تین چار پانی سے ہم نے تھنڈے پانی تین چار دفعہ تھنڈے پانی سے ہم نے اس کو دھونا ہے اور دھونے کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہر دفعہ اس کو ایسے کر کے ہم نے نچوڑنا ہے یہ دیکھیں ایسے کریلے کو پکڑیں گے مٹھی میں اور ایسے کر کے زور سے اس کو نچوڑیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کریلوں کا کڑواپن ختم ہو جاتا ہے یا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کریلو کو کسی ملمر کے کپڑے میں ڈال کے اس کو پھر ایسے نچوڑ سکتے ہیں مقصد ہے کہ کریلو کو تھنڈے پانی سے نکال کے اچھی طرح سے اس کو ہم نے نچوڑنا ہے اس کا پانی نکالنا ہے ہر دفعہ تھنڈے پانی سے نکالنے کے بعد ہم نے کریلو کو اچھی طرح سے نچوڑنا ہے تین چار دفعہ یہ پروسس ہم نے ریپیٹ کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لے لیا ہے کڑائی میں میں اوائل ڈال دوں گا اوائل جب اچھی طرح سے گرم ہوگا تو پھر ہم نے یہ کریلے اس میں ڈالنے ہیں ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اوائل گرم ہونا چاہیے جب ہم نے اس میں کریلے ڈالنے ہیں ساتھ ساتھ ہم اس میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ پھیرتے رہیں گے تاکہ کریلے جو ہیں جتنے بھی کریلے ہیں یہ سب ایک ہی طرح سے فرائی ہو کریلوں کو اوائل میں میں نے پانچ منٹ تک فرائی کیا ہے تو اب ان کو اوائل میں سے ہم الگ کر لیں گے تو یہ جتنے بھی کریلے ہیں سب ہم نے اسی طرح سے فرائی کرنے ہیں کریلوں کو ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا اتنا فرائی نہیں کر دینا کہ چویلے جو ہیں وہ اکڑ جائیں اگر یہ اکڑ بھی جائیں گے تو پھر بھی کیا ہوگا کہ کریلوں کا جو ذائقہ ہے چیزٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ان کو اتنا بھی کم فرائی نہیں کرنا کہ ان کا کڑواپن ختم نہ ہو تو تقریباً پانچ منٹ تک فرائی کریں پانچ منٹ کر لیں گے تو بہت اچھا ٹائم ہے تو یہ باقی کریلے بھی اسی طرح سے فرائی کریں گے کریلوں کو فرائی کرنے کے بعد اب یہاں پہ میرے پاس ڈیڑ پاو پیاز ہیں یعنی 375 گرام میرے پاس پیاز ہیں اور پیاز کو دیکھیں اس طرح سے میں نے سلائس میں کٹا ہے جس اوائل میں ہم نے کریلوں کو فرائی کیا ہے اسی میں ہم پیاز بھی فرائی کریں گے اس میں بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ پھیریں گے تاکہ سارے پیاز جو ہیں وہ ایک ہی طرح سے فرائی ہو پیاز کا کلر کیسا رکھنا ہے پیاز فرائی ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں پیاز کا کلر ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے کہیں کہیں سے پیاز ہلکا گولڈن ہوگا بس اس طرح سے پیاز ہوگا تو پیاز کو ہم نے اوائل میں سے الگ کر لینا ہے اور کریلوں کے ساتھ ہی ہم پیاز کو رکھ دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس سے زیادہ ہم نے پیاز کو براؤن نہیں کرنا صرف یہ کلر رکھنا ہے تو پچیس منٹ میں نے پریشر ککر لگا لیا جو بڑا گوشت ہوتا ہے وہ پچیس منٹ میں ٹھیک طریقے سے گل جاتا ہے اب یہ دیکھیں گوشت میں اس وقت تھوڑا سا پانی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو پانی ہے اس کو ہم نے خوشک کر لینا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر بوٹیاں بھی گلی بھی ہوتی ہیں پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ بوٹیوں کو ہم نے الگ کر لینا ہے اور پانی کو ہم نے خوشک کر لینا ہے کیونکہ پانی خوشک کرنے کے چکر میں کہیں ہم گوشت کو زیادہ ایکسٹرا نہ گلا لیں کیونکہ زیادہ ایکسٹرا گوشت گل جائے گا تو پھر اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا پانی اگر تھوڑا ہے تو پھر گوشت بیچ میں ہی رکھ کے ہم اس کو خوشک کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پہ میں نے تین ٹوماتروں کو گرین کر لیا ہے یہ تین ٹوماتر گرین کیے ہوئے ہم اس میں ڈال دیں گے اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ جو ٹوماتروں کا پانی ہے اور جو گوشت میں پانی رہ گیا تھا یہ دونوں ایک ساتھ ہی ہم نے خوشک کر لینا ہے یہ دیکھیں جو پانی تھا ٹوماتروں کا پانی اور جو گوشت میں پانی تھا وہ خوشک ہو گیا ہے اب اس وقت صرف مسالہ رہ گیا ہے تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس اوئل میں ہم نے کریلو کو اور پیاس کو فرائی کیا ہے اس میں سے دو چمچ اوئل لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے چمچ پھر کے ایک دفعہ اس کو مکس کر لیں گے ایک ٹی سپون اس میں پیسہ ہوا گرم مسالہ شامل کریں گے پیسے ہوا گرم مسالے کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں وہی والا گرم مسالہ پاودر میں نے اس میں ڈالا ہے جب وہ والا گرم مسالہ پاودر ڈالیں گے تو سالن کی جو خوشبو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اور اس کا ٹیسٹ بھی مزیدار ہوگا تو وہ ویڈیو ضرور جا کے دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے گوست کی تقریباً دو منٹ تک بھنائی کر لینی ہے گوست کی جب دو منٹ ہم بھنائی کر لیں گے تو یہ کریلے اور پیاز ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں اس طریقے سے اب چمچ پھیر کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے دھنیا کاٹ کے رکھا ہے یہ دھنیا بھی اس میں ڈال دیں گے اب دوبارہ سے چمچ پھیر کے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں چمچ پھیر کے اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لی ہے اب کیا کرنا ہے کہ سالن کو ہم نے پتیلی میں بلکل اس طرح سے ایک لیول پر کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب چولہ میں بلکل ہلگا کر دوں گا میکسیمم جتنا چولہ سلو ہو سکتا ہے اتنا چولہ ہم نے سلو کر دینا ہے چولہ سلو کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں اس طرح سے ہم نے پانی کا چھٹا لگا دینا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں اس طرح سے بس تھوڑا سا اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس تھوڑی سی اجوین ہے لیکن یہ ساری اجوین نہیں ڈالوں گا تھوڑی سی اجوین لوں گا اس طریقے سے ہتیلی پہ اس طرح سے تھوڑی سی اجوین لے لیا میں نے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اجوین کو اس طرح سے ہم نے ہتیلی میں ہی مسل دینا ہے اس طریقے سے اچھی طرح سے اور اجیوین اس کے اوپر اس طرح سے ہم نے چھڑک دینی ہے اب اس کے اوپر ہم اس طرح سے ڈھکن دے دیں گے اور پانچ منٹ ہم نے اس کو اسی طرح سے دمولی آنچ پر پکانا ہے پانچ منٹ مکمل ہوں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ الحمدللہ یہ کڑیلے گوشت کتنے مزیدار بن کے تیار ہوں گے تو پانچ منٹ مکمل ہو گئے ہیں تو اب چولہ ہم بند کر دیں گے اور اس کا اب ہم ڈھکن اٹھا لیں گے اہ آہ 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 اتنی زبردست خشبو ہے یقین کریں جی تباہیاں نے تباہیاں یہ چیک کریں کتنے زبردست کرلے گوشت بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشااللہ کتنے زبردست کرلے گوشت بن کے تیار ہوئے ہیں اس کی آپ خوبصورتی چیک کریں دیکھ کے ہی کھانے کا دل کرتا ہے اتنے زبردست یہ بن کے تیار ہوئے ہیں یہ چیک کریں الحمدللہ کیسے زبردست کریلے گوشت بن کے تیار ہوئے ہیں یہ چیک کریں یہ دیکھیں بھوک نہ بھی لگی ہونا تو کریلے گوشت دیکھ کے آپ کو بھوک لگ جائے گی اس کی رنگت دیکھیں تو یہ دیکھیں جی کریلے گوشت کی فائنل لک دیکھیں الحمدللہ کتنے زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں تو اپنے بھائی کے کہنے پر اس کو ایک دفعہ ضرور بنا کے ٹرائی کریں یقین کریں مزہ آجے گا تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی ازاد ضرور کیجئے گا اپنا فیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ریسیبی کے ساتھ اللہ حافظ